سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل اسلامیک ورڈ کو اور اس بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے ہر روز نیا اسلامیک ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریب سبے برات کیا ہے اس کا ہندی میں مطلب کیا ہے تو دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ سب ہندی میں کہتے ہیں رات کو اور برات کا مطلب ہوتا ہے بری ہونا یعنی کہ آزاد ہونا عربی مہینے کے سابان کی جو پندریوی تاریخ کی رات ہوتی ہے اسے ہی سبے برات کہا جاتا ہے اس رات کی اتنی زیادہ فجلت ہے کہ اگر کوئی بندہ ثواب کی نیت سے اور سچے دل سے اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی بھی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف حرما دیتا ہے اور یہی نہیں اس رات کے حوالے سے یہیں بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں رات اتنی زیادہ برگتوں والی رات ہے کہ اس رات کا مردے بھی بے سبری سے انتظار کرتے رہتی ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی رات کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ سبے برات کی رات کو مردے بے سبری سے انتظار کیوں کرتے رہتی ہیں یعنی کہ اس رات میں آخر ایسا کیا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے مردے اس رات کا انتظار کرتے ہیں جان کر یقیناً آپ بھی حیران رہ جاؤگی اس لئے آج کے ہیں ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے اسے سیر بھی کر دیں تاکہ سبے برات کی رات آنے سے پہلے پہلے یہاں ویڈیو اور بھی لوگوں کے پاس میں پہنچ جائے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو اس دنیا میں ہر کسی کا کوئی نہ کوئی یعنی کہ کسی کے ماں باپ کسی کا سوہر کسی کے بیوی کسی کے بھائی بہن تو کسی کے بچے نہ جانے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں یعنی کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے اور ہر کسی کو اپنوں کی یاد آتی ہے اور اس وقت جو جو اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں ان کو بھی اپنے کسی نہ کسی کی ضرور یاد آ رہی ہوگی اگر آپ کو بھی اپنا کوئی یاد آ رہا ہے تو آپ ان کی یاد میں کمیٹ بوکس میں آمین ضرور لکھ دینا دوستو جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ جب کوئی انسان جندہ ہوتا ہے یعنی کہ جب تک اس کی زندگی باقی رہتی ہے تب تک وہ اس دنیا کے سارے کام کو کر سکتا ہے جیسے کہ وہ اللہ کی عبادت کر سکتا ہے روجے رکھ سکتا ہے اور نماز پڑھ سکتا ہے اور گریبوں کی مدد کر سکتا ہے لیکن پھر جب وہ ہی انسان مر جاتا ہے اس کو موت آزاتی ہے تو پھر وہ دنیا میں کیے جانے والے کاموں میں اسے کوئی بھی کام نہیں کر سکتا ہے اسی طرح سے جب کوئی آدمی جندہ ہوتا ہے تو اسے اس دنیا میں بہت سی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے جیسے کہ کھانے پینے کی ضرورت کپڑوں کی ضرورت اور رہنے کے لئے مکان کی ضرورت لیکن جب وہ ہی آدمی مر جاتا ہے تو اس کے بعد میں اسے ان چیزوں کی طلب نہیں ہوتی ہے یعنی کہ مرنے کے بعد میں اسے مکان نہیں چاہیے گاڑی اور موبائل نہیں چاہیے اب اسے جو چاہیے وہ ہے نیک اور اچھے آمال جس سے ان کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے اور اس کو ملنے والے عذاب میں کمی ہوتی رہے یاد رکھیں مرنے کے بعد توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں مرنے کے بعد پھر کوئی چاہیے لاکھ کوشش کر لے کوئی لاکھ گڑ گڑا لے مگر پھر اس کی طوبہ قبول نہیں ہوتی ہے مرنے کے بعد مردے کو صرف احسال سواب بھی فائدہ پہنچا سکتا ہے بس اسی وجہ سے ہر مردہ یہی چاہتا ہے کہ اس کا اپنا کوئی اس کی قبر پر آئی یعنی کہ اس کے گھر والے اس کے رشتیدار اس کی قبر پر آئیں اور اس کے لئے احسال سواب کریں اور ان کی روحوں تک وہ پہنچا دیں لیکن اس کے گھر والے اس کے رشتیدار کیا کرتی ہیں کہ جب اس کا انتقال ہوتا ہے تب تو وہ دور دور سے چل کر اس کو دفنانے کے لئے آ جاتی ہیں اور پھر اسے مٹی دے کر واپس چلے جاتی ہیں اس کے بعد میں پورا پورا سال گزر جاتا ہے لیکن وہ پھر کبھی بھی ان کی قبر پر جا کر اس حالے سواب نہیں کرتی ہیں یہاں تک کہ آج کل تو اولاد بھی ایسی ہو گئی ہے کہ جب ان کے ماں باپ کا انتقال ہوتا ہے تو سروس روح میں ایک دو بار تو وہ ان کی قبر پر چلے جاتی ہیں اس کے بعد میں پورا پورا سال گزار دیتی ہیں لیکن وہ اپنے ماں باپ کی قبر پر نہیں جاتی ہیں لیکن ادھر قبر میں ہر مردہ یہی انتظار کرتا رہتا ہے کہ اس کے گھر والی اس کے رشتیدار اس کی قبر پر آئیں اور اس کے لئے ایسالی سواب کریں تاکہ اس کو ملنے والی عذاب میں تھوڑی کمی کر دی جائیں اب آپ کو معلوم ہے کہ سبے برات کی رات ایسی رات ہے جس رات لوگ اپنے اپنے مرہومین کی قبروں پر جا کر فاتحہ کھانی کا اعتمام کرتی ہیں اپنے گھر میں حلوہ وغیرہ بناتی ہیں اور ان کے لئے ایسالی سواب کرتی ہیں اور ان کی روحوں تک پہنچاتی ہیں اس لئے مردے سبے برات کی رات کا بے سبرش سے انتظار کرتی رہتی ہیں مطلب کہ جب جب سبے برات آتی ہے تو مردے بڑے خوش ہوتی ہیں اس کے بعد مردے پورے سال بھر اسی دن کا انتظار کرتی رہتی ہیں وہ سوچتے رہتے ہیں کہ یہ سبے برات کی رات پھر کب آئے گی اور پھر کب اپنے یہاں آ کر میرے لئے ایسالی سواب کریں گے دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ سبے برات کی رات کا انتظار مردہ کیوں کرتی ہیں اس کی بڑی وجہ کیا ہے سبے برات کا انتظار مردے اس لئے کرتے ہیں کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ سبے برات کو ہمارے گھر والی ہمارے رشتے دار ہمارے پاس میں آئیں گی اور ہمارے لئے ایسالی سواب کریں گی جس سے ہمارے نامائے عمال میں جو ہمارا سواب ہے اس میں اضافہ ہوگا یعنی کہ وہ ایسالی سواب کر کے ان کا سواب ہماری روحوں تک پہنچائیں گی اس لئے ہر مردہ سبے برات کی رات کا انتظار کرتا رہتا ہے اور مردوں کا سبے برات کا بے سبری سے انتظار کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم کسی کے نام سے ایسے تو ایسالی سواب نہیں کرتے ہیں ان کے نام سے نہ ہی ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور نہ ہی کوئی صدقہ زاریہ کرتے ہیں یعنی کہ اپنے مردوں کے لئے کچھ بھی نہیں کرتے ہیں کب کرتے ہیں جب سبے برات کی رات آتی ہے اس لئے اس دن کا بے سبری سے مردے انتظار کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک رات اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچانک ہی میرے پاس سے اٹھ کر کہیں چلے گئی جب میں نے انہیں قریب نہ پایا تو میں آپ کی تلاس میں نکل گئی چلتے چلتے جب میں جنت البقی کے قریب پہنچی تو میں نے دیکھا کہ آپ جنت البقی کے قبرستان میں کھڑے ہیں اور آپ کا سر مبارک آسمان کی طرف ہے اس کے بعد جب اللہ کے پیارے نبی نے مجھ کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اے آئیسہ کیا تجھے یہاں گمان تھا کہ اللہ کے رسول تم پر جلم کرے گا تو اس پر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سوچا کہ شاہد آپ اپنی کسی اور بیوی کے پاس میں تصریف لے گئی ہیں یہاں سن کر اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا اے آئیسہ آج سابان کی پندروی رات ہے اور آج رات اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کی بکسیس فرماتا ہے کہ جن کی تعداد بنی قلب کے بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ ہے تو دوستو اس حدیث پاک سے معلوم چلتا ہے کہ سب برات کی رات کو قبرستان میں جانا اللہ کے پیارے نبی سے ثابت ہے یہی وجہ ہے کہ لوگ سب برات کی رات کو قبرستان میں جاتی ہیں اور اپنے اپنے مرہومین کی قبر پر جا کر ان کی بکسیس کے لئے دعائی کرتے ہیں اسی وجہ سے سب برات کی رات کا مردے بے سبری سے انتظار کرتے ہیں کہ کب سب برات کی رات آئی اور ہمارا کوئی ہماری قبر پر آ کر رسالے ثواب کر کے ہماری روح تک پہنچائی ابو دعوت صریف حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سعید بن عبادہ رجی اللہ عنہ نے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ میری ماں انتقال کر گئی ہے اہم میں ان کے طرف سے یعنی کہ میری ماں کے نام سے میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں تو کیا میرا یہاں صدقہ کرنا ان کو پہنچ جائے گا تو یہاں سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ضرور پہنچے گا تو اتنا سن کر پھر حضرت سعید بن عبادہ رجی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ایسا کون سا صدقہ کروں کہ جس سے زیادہ صواب پہنچے تو اس پر اللہ کے پیارے نبی نے عرصیات فرمایا کہ پانی کا صدقہ کرو اس کے بعد پھر آپ نے ایک پانی کا کوہ خود ہوایا اور کہا کہ یہاں ام سعید کی ماں کیلئے ہے تو دوستو اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ صدقہ کرنا عصال سواب ہے اور اس کا فائدہ اس کا ثواب ہماری مرہومین تک پہنچتا ہے حضرت ابن عباد رجی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرصیات فرمایا کہ مومن کی روح ہر سبے زمہ روز عید روز آسورہ اور سبے برات کی رات کو اپنے گھر میں آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں اور پھر بلند آوات سے ندہ کرتی ہیں اور ہر روح گمناک بلند آوات سے ہم پکارتی ہے کہ اے میرے پیارے گھر والو اے میری اولادو اے میری رشتے دارو کچھ صدقہ کر کے ہم پر مہربانی کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سبے برات کو روح اپنے گھر آتی ہے اور آنے کے بعد میں اس سالے ثواب کے لئے پکارتی ہیں یاد رکھیں سبے برات کی رات گناہوں سے نزاد پانے کی رات ہے اس سال انسان کے پورے سال کے عامال لکھے جاتی ہیں یعنی کہ کس سخص میں کتنے نیکیا کی ہیں کتنے گناہ کی ہیں کون جیے گا اور کون مرے گا یہاں سب کچھ اسی رات میں لکھی جاتی ہیں حضرت آئیسہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے آئیسہ کیا تم جانتی ہو کہ سابان کی پندریوں سب میں کیا ہوتا ہے تو یہاں سن کر حضرت آئیسہ نے ارج کیا یا رسول اللہ آپ ہی بہتر جانتی ہو اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ اے آئیسہ آنے والے سال میں جتنے بھی لوگ پیدا ہونے والے ہیں یا جتنے بھی لوگوں کا انتقال ہونے والا ہے ان سب کے بارے میں اسی سب کو لکھا جاتا ہے اور اس رات میں انسان کے سال بھر کے عامال اٹھا لیے جاتی ہیں اس لئے اس رات میں جتنا ہو سکے اللہ کی عبادت کریں اس رات رحمتوں کی باریس ہوتی ہے اس رات اللہ سب کی دعاوں کو قبول فرماتا ہے اور سب کی مغفرت فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس رات اتنے لوگوں کی بکسز فرماتا ہے کہ جن کی تعداد بنی قلب کے بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ بتائی گئی ہے اس لئے دوستو آپ سب سے یہ گزاری سے ہے کہ آپ اس رات اللہ کی خوب عبادت کریں اپنے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اس رات اپنے عجیزوں وقارب کے لئے خوب حسالت ثواب کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب برات کی برکت سے جتنے بھی لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائیں آمین ایک بار آپ بھی کمیٹ بوکس میں آمین ضرور لکھ دیں